ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل ہونے والے مقابلے کے لیے کتنی تیار ہے بھارت اور نیوزیلینڈ پاکستان سے افغانستان کو ہرا کر کیسے لگائی جیت کی ہیٹریک اور آج کون کون سے ٹیموں کی ٹکر ہونے والی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے جوڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کل بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں آپس میں بھڑیں گی دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ مقابلہ کافی اہم ہے بھارت اور نیوزیلینڈ دونوں ہی ٹیمیں اپنے پہلے مقابلے میں ہار کا سامنا کر چکی ہیں ایسے میں جو بھی ٹیم یہ میچ ہارے گی اس کے لیے سیمی فائنل میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا وشف کپ کے وارم اپ میچوں میں دھماکیدار پرزرشن کرنے والے بائیں ہاتھ کے ویس فوٹک بلے بات عشان کشن کو بھی نیوزیلینڈ کے خلاف موقع مل سکتا ہے مستری سپینر ورون چکرورتی پاکستان کے خلاف میچ میں بے اثر رہی تھے انہوں نے اپنے چار اوور میں تیتیس رن دیئے تھے ورون کی جگہ سینر آف سپینر آر اشوین کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے ٹیو ٹینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے جیت کی ہیٹ ٹک لگاتے ہوئے افغانستان کو پانچ وگٹ سہرہ دیا جیت کے ساتھ پاکستان نے سمی فائنل کے لیے اپنے جگہ لگ بگ پکی کر لی ہے ٹوس جیت کر پہلے کھیلتے ہو افغانستان نے چھ وگٹ کھوکار 147 رن بنائے جواب میں پاکستان نے انیس اوور میں پانچ وگٹ کھوکار لکشیں حاصل کر لیا آخری کے دو ور میں پاکستان کو جیت کے لیے 24 رنوں کی ضرورت تھی افغانستان کی اور سو 19 وار کریم جنات نے کیا پاک بلے باد آسیف ولی نے پہلی تیسری پانچ وی اور چھٹی گیند پر شککہ لگا کر جیت کو پاکستان کی جہولی میں ڈال دیا اس کے لیے انہیں من آف دمیچ چنہ گیا پاکستان کے کپتان بابا رازم ٹی ٹی ٹینٹی میں بطور کپتان سب سے تیز ایک ہزار رن بنانے والے خلالی بن گئے ہیں بابر نے 26 پاریوں میں یہ پلپ دی اپنے نام کی ہے پاکستانی کپتان سے پہلے یہ ریکارڈ بھارتی کپتان ویرات کوہلی کے نام تھا کوہلی نے تیس پاریوں میں ایک ہزار رن بنائے تھے اس سے پہلے شکروبار کو ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں ویسنڈیز نے بانگرادیش کو تین رنوں سے اہرا دیا ڈاؤس آر کار پہلے کھیلتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے ساتھ وکٹ خوکر ایک سو بیالیس رن بنائی نیکولوس پورا نے سب سے زیادہ چالیس رن بنائی وہی بانگلہ دیش کی اور سے مہنری حسن شیریفول اسلام اور مصطفیزو رحمان نے دو دو وکٹ لیے T20 ورلڈ کپ کے سوپر بارہ میچ میں ویسٹ انڈیز سے ملی ہار کے ساتھ ہی بانگلہ دیش سمی فائنل کے ریس سے باہر ہو گیا ہے سوپر ٹویل کے لیے میچوں میں لگاتار یہ اس کی تیسری ہار تھی ویسٹ انڈیز سے پہلے بانگلہ دیش کو شریلنکہ نے پانچ وکٹ اور انگلینڈ نے آٹھ وکٹ سہر آیا تھا آئی سیزی T20 ویش کپ میں آج دکشن افریقہ اور شریلنکہ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی یہ مقابلہ دو پیر سالہ تین بجے سے شارج آئے کرکٹ سٹیٹیم میں کھیلا جائے گا ٹونمنٹ میں دونوں ٹیموں نے اب تک دو دو مقابلے کھیلے ہیں جن میں ایک میں ہار اور ایک میں جیت میلی ہے دونوں ٹیموں میں ایسے کھلانی ہیں جو میچ کا روخ بدل سکتے ہیں T20 ویلڈ کپ میں آج دوسرا مقابلہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بیچ کھیلا جائے گا یہ مقابلہ شام سالے ساتھ بجے سے دوبے انٹرنیشنل کیکٹ سٹیٹیم میں کھیلا جائے گا آج جو بھی ٹیم میں جیتے گی اس کے پاس سیمی فائنل میں اپنی جگہ مجبوت کرنے کا موقع ہوگا دونوں ٹیموں نے سوپر ٹویلڈ سٹیج میں اب تک شاندار پردرشن کیا ہے